اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ریسرچ لائیبری اور ہم آپ کے لئے ہر دن ڈیفرنٹ ٹاپک لے کے آتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک تھا سائی کالو جی پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کس کی وجہ کیا ہے کچھ وجہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈیسائیڈ ڈیفائن کی کچھ وجہ ہم آپ کے ساتھ اب کرتے ہیں ان میں سے سب سے بڑی اور میجر وجہ ٹینشن ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں پہ بہت بڑی ٹینشن لے لیتے ہیں وصوصے کھالی پلاو اور دیگر اس طرح کی چیزیں وصوصے اس میں سب سے بڑی وجہ ہے جب ہم ٹینشن لیتے ہیں دیکھیں ہر ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کونٹیکٹ ہے ہم ٹینشن لیتے ہیں وصوصے آتے ہیں وصوصے آتے ہیں تو اس طرح کی بیماری پیدا ہوتی ہیں جب ہم ٹینشن لیں گے کوئی وجہ بنی ہے آپ کی ٹینشن لیتے ہیں اسی ٹینشن کے اردگرد وصفے آنا شروع ہو جائیں گے وہ وصوصے اتنے ہائپ ہو جائیں گے اتنے ہائپر ہو جائیں گے کہ آپ کے دماغ اور آپ کی جسم کو اس طرح کاحل کر دیں گے کہ آپ کی سوچنے کی قوت ختم ہو جائے گی جب سوچنے کی قوت ختم ہو جائے گی تو آپ کا شعور دماغ ہے اور جو دوسرا لا شعوری دماغ ہے دونوں ورکنگ کرنا بند کر دیں گے مطلب کیا ورکنگ کرنا یہ نہیں کہ آپ دنیا سے چلے جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کسی بھی بات کو ڈیفائنڈ نہیں کر سکو گے آپ اپنے ذہن کے اوپر اتنا دباؤ لے لیں گے کہ آپ کسی بھی پرابلم کا حال نہیں کر سکو گے کوئی بھی چھوٹی سی آپ کے سامنے کوئی بھی بات رکھی جاتی ہے آپ سے کوئی مشورہ لینے آیا تو مطلب آپ کسی کو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکو گے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے بولنے کی بھی ماری سب سے بڑی وجہ ہے اس کی رات کو اچانک آن کھل جانا ڈر جانا اس کی وجہ ہے خواب میں ترہ ترہ کی چیزیں دیکھ لینا ڈر کے اٹھ جانا یہ وجہ ہے ہم دن میں اکثر کئی دفعہ ڈر جانا یہ بھی اس کی وجہ ہے کچھ ایسے بھی پیشنٹ ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ دن میں ہمیں ڈر آنا شروع ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کریں اور کچھ لوگوں نے ان کو جنات کی طرف لے گئے ہیں اور یار یہ جنات کا مسئلہ نہیں ہے یہ انسان کی خود کی محنت ہے جس کی وجہ سے وہ آج اس بیماری میں محبتلا ہو گیا ہویا ہے جو نفسیات کے انسان ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ذہنی دباؤ ہے ذہنی دباؤ ہے لارے محبتا ہے ہوگا ہے ضبی طیب ڈیجو سب سے بچ لکھ تو